موسیقی سامحی ایک طرف پاکستانی ریاست کے خلاف پوری بلوچ قوم صرفائے اتجاج ہے مگر دوسری طرف قفزہ گیر ریاست اپنی مظالم میں کسی قسم کی کبھی لانے کو تیار نہیں آرمی خوفیہ ایجنسیا اور ڈیٹ اسکوٹ اب بھی بدلغم گوڑی کی طرح بدمست ہے جلاوان سراوان مکران سمیت مری بکٹی علاقے بترین فوجی آپریشن کے زد میں ہے بلوچ فرزندوں کو قتل اگوا گر کی لوٹ مار کے بعد جلانے کا عمل تیزی سے جاری ہے سانیہ ڈنو کے خلاف بلوچ سرزمین سمیت دنیا بر میں اتجاج جاری ہولینڈ اور جرمنی میں بھی اتجاج ہوگا جمہوری جد و جہد سے ریاست اپنی مظالم میں کمی نہیں لاتی ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ بلوچ فرزندوں کے قتل کا مقدمہ کوسٹ گارٹ کے خلاف درج آج زاکر مجید سمیت تمام لاپتہ افراد کے لئے شال میں شام کے چار بجے اتجاج ہوگا پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز میں خطرناک حد تک اضافہ دنیا بر میں کرونا وائرس سے متاثرین کی تعدہ ستر لاکھ چالیس ہزار سے زیادہ جبکہ ہلاکتیں چار لاکھ بیس ہزار سے زیادہ امریکہ میں اعتجاد سترہ ہلاک سامین آپ ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پیچ کو لائک کریں جہاں آپ بلوچستان سمیت علاقے اور عالمی صورتحال سے باخبر رہ سکتے ہیں آئیے اب بلوچستان سے مطلب خبر تفصیل سے سنیے سارین بلوچ سے سانیہ ڈنک کے خلاف احتجاج کا سلسلہ بلوچستان بھر میں جاری ہے بیس ماں میں برنش اکچہتی کمیٹی کی طرف سے سانیہ ڈنک کے خلاف ایک پورا من ریلی کا انعقاد کیا گیا جس میں ہر طبقے فکر کے لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی ریلی سے مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بیس ماں بلوچستان کا ہر اس سماجی معاملے میں ساتھ ہے جو اجتماعی حوالے سے بلوچ قوم پر تاوان ہوتی ہے ایسے واقعات کا رہنما ہونا کسی علمیہ سے کم نہیں ہے مقررین کو مجرموں کو سزا دینے کا مطالبہ کیا لس بیلہ کی علاقے وندر میں سانیہ ڈنک کے خلاف سیول سوسائٹی وندر کے زیر احتمام احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ریلی کے شرکانے مرکزی شہرہ پر گشت کرتے ہوئے بلوچستان میں مسلج حتو کے خلاف نارے بازی کی اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ مسلج حتو کی سرپرستی بند کر کے برمش کو انصاف دلایا جائے ڈیرہ غازی خان کے علاقے تونس شریف میں سانیہ ڈنک کے خلاف کلمہ چوک پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرے میں خواتین سمیت سینکڑو افراد نے شرکت کی مظاہرین نے بلوچستان میں ڈیت اسکارز کی سرپرستی بند کر کے برمش بلوچ کو انصاف دینے کا مطالبہ کیا اسی طرح کولو اور لاکھڑا میں بھی احتجاجی ریلیا نکالی گئی اور مظاہرہ کیا گیا پاکستان پی پلس پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے برمش سانے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کوئی الفاظ برمش کے زخموں پر مرہم نہیں رکھ سکتے سانے اڈرنک کے خلاف بلوچستان کی عوام سڑکوں پر ہے بلاول بھٹو زرداری نے واقعی میں ملوث مجرموں کو سزا دینے کا مطالبہ کیا برمش یک جہتی کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ جرمنی کے دارالحکومت بیرلین اور نیدرلینڈ کے دارالحکومت ایمسٹرڈیم میں ریاستی سرپرستی میں چلنے والے ڈیت اسکارڈ اور تربت واقعی کی خلاف احتجاج ریکارڈ کیا جائے گا اعلامیہ کے مطابق جرمنی میں مظاہرہ 13 جون جبکہ نیدرلینڈ میں 15 جون کو ہوگا بلوچستان لیبریشن فرنٹ کی سربراہ ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے کہا ہے کہ ایک طرف بلوچ قوم سانے ڈنک اور ایسے واقعات کے بنیادی مہرک ریاست پاکستان کی پراکسی اور علاقار ڈیت اسکارڈ کے خلاف سراپا احتجاج ہے تو دوسری طرف ڈیت اسکارڈ کی کاروائیوں میں وہی تیزی برقرار ہے اور میڈیا کی غیر موجودگی کی وجہ سے بلوچستان کی اکثر خبریں وہیں دم توڑتی ہیں ایسے واقعات کے ذریعے پاکستان بلوچ قوم کو پیغام دینا چاہتا ہے کہ ان احتجاجوں اور جمہوری جدجہت سے ریاست کی جہریت اور ڈیت اسکارڈ کے ذریعے بلوچ قوم کا قتل عام میں کوئی کمی نہیں لائی جائے گی بلوچستان لیبریشن فرنٹ کی ترجمان میجر گوہرم بلوچ نے کیچ اور آوران میں سات قابض پاکستانی فوجی اہلکاروں کی حلاقت کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہفتے کے روز ان کی سرمچاروں نے آوران کی علاقے جہاؤں میں اتا محمد بازار میں قائم پاکستانی فوجی کیمپ اور ان کی چوکیوں پر راکٹوں اور بھاری ہتھیاروں سے حملہ کیا جس میں چھے فوجی اہلکار حلاق اور متعدد زخمی ہوئے ہیں میجر گوہرم بلوچ نے مزید کہا ہے کہ کیچ کے علاقے دشت میں سرمچاروں نے نوکے راہ میں فوجی چوکی پر حملہ کر کے ایک فوجی اہلکار کو حلاق کیا ہے اس حملے کی ویڈیو جلد میڈیا میں جاری کی جائے گی ہفتے کی شام جنہ ایونیو گوہدر پر فائرنگ سے قتل ہونے والے افراد کی قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے قتل ہونے والے دور محمد کے بھائی عمر ولد حسین کی مدائیت میں گوہدر پولیس نے دفعہ 302 کی تحت مقدمہ درج کر لیا ہے پولیس تفتیش کی مطابق ہفتے کی شام جنہ ایونیو پر پاکستان کوسٹ گارڈ نے فائرنگ کر کے دونوں افراد کو قتل کیا تھا لاپتہ بلوچوں کی بازیابی کے لیے کوئٹا میں وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کی احتجاج کو 3981 دن مکمل ہو گئے کوئٹا سے پی ٹی ایم کے رہنما سلیمان اور ان کی ساتھیوں نے کیمپ کا دورہ کر کے لاپتہ افراد کی لوہتین سے اظہار یک جہتی کی اس موقع پر وی بی ایم پی کے رہنما ماما قدیر بلوچ نے کہا کہ بلوچستان میں پاکستانی دہشت گردی اور بلوچ نسل کشیب روز بروز شدید تر ہوتی جا رہی ہے لیکن عالمی میڈیا نے مجرمانہ خاموشی اختیار کی ہوئی ہے جبکہ اقوام متحدہ سمیت عالمی ادارے اپنے ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی لیبر سیکرٹری چیئرمن منظور بلوچ کو ان کی آبائی علاقی مستنگ میں سپردخاق کر دیا گیا ان کی نماز جنازہ میں بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی سینئر نائب صدر ملک عبدالولی کاکر سمیت سینکرو سیاسی و قبائلی رہنماوں نے شرکت کی منظور بلوچ ہفتے کے روز کورونا وائرس کے باعث وفات پا گئے تھے بلوچ آزادی پسند رہنما اور بلوچستان لبریشم فرنٹ کے سربراہ ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے بی ایسو کے سابق چیئرمن منظور بلوچ کی وفات پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ میں بی ایسو کے سابق چیئرمن منظور بلوچ کے کورونا وائرس سے انتقال پر ان کے خاندان سے تازیت کرتا ہوں وہ ایک شریف اور ایک ہمدرد انسان تھے بلوچستان نیشنل پارٹی کی سربراہ اختر منگل مرکزی سیکرٹری جنرل جہانزیب جمالدینی سمیت دیگر نے ایک مشتر کا بیان میں پارٹی کے مرکزی لیبر سیکرٹری چیئرمن منظور بلوچ کی وفات پر انہیں زبردست خراجی عقیدت پیش کرتے ہوئے پارٹی کی جانب سے تین روزہ سوک کا اعلان کیا اس دوران پارٹی کا جھنڈا بھی سرنگو رہی گا بیان میں پارٹی رہنماؤں نے کہا کہ منظور بلوچ نے طویل جدجہت میں ثابت قدم ہو کر نظریاتی اور فقری جدجہت کی ہے ان کی وفات کے بعد یہ خلا کبھی پور نہیں ہو سکی گا زہرے میں نورگاما ہائی سکول کے قریب نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے لیویز اہلکار زخمی ہوا ہے پنجگور میں رخشہ ندی کے قریب کار اُلٹنے سے ایک شخص حلاق جبکہ سی پیک روڈ پر نواز ہوتل کے قریب خوزدار سے طربت جانے والی پک اپ گاڑی اُلٹنے سے تیرہ افراد زخمی ہو گئی ہیں استہ محمد میں حق باہو روڈ پر موٹر سائیکل سواروں نے ایک نوجوان کو پرانی دشمنی کی بنا پر قتل کر دیا ہے جیک باباد کے قریب مرکزی شہرہ پر ایس ایس پی قلات کی گاڑی حادثی کے شکار ہوئی ہے جس میں ایس ایس پی سکندر خان سمیت تین افراد زخمی ہوئے ہیں تمپ کی علاقے بلستان میں ایک شخص نے پنکے سے لٹک کر خودکشی کر لی ہے سولہ مئی کو چاغی سے اغوا ہونے والا تاجر بازیاب ہو گیا ہے یاد رہے سولہ مئی کو نامعلوم مسلح افراد میں تاجر آغا محمد کو تاوان کی غرص سے اغوا کیا تھا بلوچستان میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی مجموع تعداد چھ ہزار دو سو اکیس تک پہنچ گئی ہے محکمہ صحت بلوچستان کے مطابق بلوچستان میں کرونا وائرس کے کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اب تک اکہتر ہزار چھ سو ترانوے افراد کی سکریننگ کی گئی ہے جن میں سے انتیس ہزار سات سو ننیا نوے مشتربہ مریضوں میں تیس ہزار آٹھ سو چھہ سٹھ افراد کی ٹیسٹ منفی آئے ہیں جبکہ دو ہزار پچھتر افراد صحت یاب ہوئے ہیں ایڈیشنل آئی جی پولیس عبدالرزاق چیما نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے باعث بلوچستان پولیس کے دو اہلکار جانگ کی بازی ہار چکے ہیں جن میں ایک ڈی ایس پی اور ایک سب انسپیکٹر شامل ہیں عبدالرزاق چیما کے مطابق تمام تھانوں میں سینٹائزر واگ گیٹ لگا دیئے ہیں اور تمام اہلکاروں کے لیے ماسک پہننا لازمی قرار دیا ہے خٹ پتلے وزیرالہ بلوچستان جام کمال کی جانب سے عالمی وبا کرونا سے متاثر وقلہ کے لیے پچاس لاکھ روپے کی گرانٹ جاری کر دی گئی ہے بلوچستان بار کونسل نے وزیرالہ سے کرونا سے متاثر وقلہ کے لیے گرانٹ کی درخواست کی تھی سانے ہزارہ ٹاؤن میں قتل کیے جانے والے بلال نورزائی کے والد شراف الدین نے کہا ہے کہ سابق ایسو بروری روڈ تھانا کا نام واقع کی ایف آئی آر میں شامل کر کے میری مدیت میں ایف آئی آر درج کی جائے ان کا کہنا تھا کہ پولیس واقع کی شفاف تحقیقات کرنے سے قاصر ہیں تحقیقات سی ٹی ڈی کے سپرد کی جائیں انہوں نے مزید کہا ہے کہ ہزارہ ٹاؤن واقع کی تحقیقات پر ہمیں تحفظات ہیں کیونکہ اس واقع کا سرگنا کچھ اور لوگ ہیں جن میں بروری روڈ تھانا کا ایس سچو بھی شامل ہے دوسری طرف پشتن قومی جرگے کے مرکزی کنوینئر اور پشتن قاملی عوامی پارٹی کے مرکزی رہنما نواب عیاس خان جوگی زئی نے ہزارہ ٹاؤن واقع میں بلال نور زئی کی شہادت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر حکومت نے مقتول کے خاندان کو انصاف فرام نہ کیا تو ہم احتجاج کرنے پر مجبور ہوں گے ان کا کہنا تھا کہ اب ہم گورنر ہاؤس اور وزیر علیہ ہاؤس کے سامنے میتوں کو نہیں لے کر جائیں گی کیونکہ گورنر اور وزیر علیہ کی کوئی حیثیت نہیں یہ تھی ہماری ساتھی سارن بلوچ اب علاقے اور عالمی خبریں سنتے ہیں خلیل وارلہ سے پاکستان میں کرونا وائرس کی وبا سے اموات کے ساتھ ساتھ نئے کیسز کی شرعہ میں کوپنا قد تک اضافہ ہو گیا ہے جہاں متاثرین کی تعداد ایک لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے نئے کیسز رپورٹ ہونے کے بعد پاکستان کرونا کیسز کی تعداد کے لیاز سے دو سو تیرہ ممالک میں دنیا کا پندروں ملک بن گیا ہے اور اموات کی تعداد دو آزار بتیس ہو گئی ہے دنیا بر میں کرونا وائرس سے متاثرہ اپرات کی تعداد ستر لاکھ چالیس آزار ہو گئی ہے جبکہ علاقتیں چار لاکھ دو آزار سے تجاوز کر گئی ہیں کرونا وائرس کے دنیا بر میں اکتیس لاکھ مریض اسپتالوں میں زیر علاج ہیں جن میں سے ترپن آزار کی آلت تشویشناک ہے جبکہ چونتیس لاکھ مریض سے اتیاب ہو چکے ہیں یمن میں انسانی حقوق کی تنظیموں اور جبری طور پر آگوا کے بعد قید کیے گئے شہریوں کے اہل کانا نے دعویٰ کیا ہے کہ اوسی باغی ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت جیلوں میں قید مقالفین کو کرونا وائرس کا شکار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دعوے کے مطابق اوسی باغیوں کی طرف سے کرونا کا شکار ہونے والے اپرات کو جیلوں میں منتقل کیا جارہا ہے تاکہ ان کی وجہ سے اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے قیدی اس نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کی عالمی وبا عالمی معیشت کے لیے تباکن ثابت ہوئی ہے انہوں نے قبردار کیا ہے کہ عربوں اپراد اس عالمی وبا کے نتیجے میں اپنے روزگار سے آت دو بیٹیں گے اور وبا کے معاشی اثرات ایک دہائی تک رہیں گے پاکستان میں پنجاب کے علاقے رائیم یارکان میں موٹروے پر ایک آجسے میں ایک ہی کاندان کے چار اپراد حلاق جبکہ تین زکمی ہو گئے ہیں متاثرہ کاندان باولپور سے رائیم یارکان جا رہی تھی کہ تیز ربطاری کے دوران کار بے قابو ہو کر الٹ گئی اور اس میں آگ لگ گئی بھارت کے جنوبی شہر بنگلور میں پولیس نے امنیسٹی انٹرنیشنل انڈیا کے ساوک سربرا اور معروف صحافی آکار پٹیل کی ایک ٹوئٹ کے قلاب کیس درج کیا ہے جس کی ار طرف سے مضمت کی جا رہی ہے پولیس نے الزام لگایا ہے کہ آکار پٹیل نے اپنی ٹوئٹ سے امریکہ میں بلیک لائبز میٹر کی طرز پر بھارت کی اقلیتی برادری کو اتجاج پر اکسانے کا کام کیا ہے دوسری طرف امنیسٹی انٹرنیشنل بھارت میں اپنے سابق سربرا کے قلاب پولیس کے اس درج ہونے پر شدید نکتہ چینی کی ہے بھارت اور چین نے اپنے سردی علاقے میں آلی میں پیدا ہونے والی مسلح کشیدگی کو پورا من طریقے سے علک کرنے سے اتفاق کیا ہے دونوں ملکوں کے مسلح فواج کے کمانڈروں کے درمیان ایک ملاقات میں یہ اتفاق رائے کیا گیا ہے دونوں ملکوں کے پوجی کمانڈروں کے درمیان سردی علاقے میں آلیہ جڑکوں کے بعد چوشل ملوڑوں کے علاقے میں یہ پہلی ملاقات ہے اور سیکم میں جڑکوں کے بعد یہ پہلا رابطہ ہے بھارت اور چین کے درمیان سردی تنازہ پر چین نے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کی پیشکش کو مسترد کیا ہے چینی میڈیا کا کہنا ہے کہ چین اور بھارت کے درمیان تنازہ میں امریکہ اپنا مفادہ حاصل کرنا چاہتا ہے جبکہ ترجمان چینی وزارت کارجہ نے کہا ہے کہ کسی تیسرے پریک کی سالسی کی پیشکش کی ضرورت نہیں بھارت روان ماہ دو سال کی مدد کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کے غیر مستقل رکن کے طور پر منتقب ہو جائے گا عالمی میڈیا کے مطابق سترہ جون کو جنرل اسیمبلی سلامتی کانسل میں دو سال مدد کے لیے پانچ ریاستوں کا انتقاب کرنے والی ہے اور اس سال یہ انتقابات کرونا وائرس کی وجہ سے ایک الگ طریقہ کار کے ذریعے ہوں گے امریکی پولیس کے تشدد سے سیاہ پام شہری جارج پلائٹ کے قتل کے بعد بڑے پیمانے پر ہونے والے پرتشدد مظاہروں اور توڑ پوڑ کے واقعات کے دوران اب تک کم از کم ہوئی ہے امریکی ویب سائٹ ڈیرے سن کے مطابق متاثرین کی پیرست میں سابقہ اور موجودہ سیکورٹی ایلکار اور بے گناہ مساہ پر شامل ہیں جو اپنے گھر واپس جانے یا اپنے جوٹی اسٹیشنوں کی اپازت کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیبیا کی قومی اتیاد کی حکومت نے مصری صدر عبدالپتہ ال سی سی کا لیبیا میں جنگ بندی کے لیے پیش کردہ کائرہ امن منصوبہ مسترد کر دیا ہے کی جی این اے حکومت نے مصری صدر کی جنگ بندی کی تجویز مسترد کر دی ہے اور اسی کے تحت پورسز نے اتوار کو جنرل کلیپا اپتر کے زیر قیادت لیبی قومی پوچ کے قلاب مختلف شہروں میں عملے جاری رکھے پرانس نے اپریقی ملک مالی میں الکائدہ کے لیڈر کو مارنے کا دعویٰ کیا ہے قبر رسائدارے اے اے پی کے مطابق پرانس کے وزیر دپا نے کہا ہے کہ مالی کے شمال میں اسلام اکل گرب کے کمانڈر عبدال مالک ڈروکڈیل کو احلاق کر دیا گیا ہے عبدال مالک کو الجزائر کے سردی حصے میں اس کے ٹکانے پر نشانہ بنایا گیا اسی کے ساتھ ہماری آج کی نیوز بلٹن ختم ہوتی ہے ویرہ بلوچ کو اجازت دیجئے